پاکستان کے بننے سے لے کر دو ہزار بائیس کے سلاب آنے تک پاکستان میں کل ستاسر دفعہ سلاب آ چکا ہے اگست دو ہزار بائیس کے آخر میں پاکستان میں سلاب آیا جس سے پاکستان کا ایک تہائی حصہ یعنی دو لاکھ پینسٹھ ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا یہ علاقہ یوکے کے کل رقبے کے برابر ہے پاکستان کی نیشنل ڈیزاسٹر آثورٹی کے مطابق اس میں تقریباً سونہ سو افراد ہلاک اور تقریباً تیرہ ہزار افراد زخمی ہوئے اس سلاب سے تین کروڑ تیس لاکھ افراد بے گر ہوئے کیونکہ کینیڈا، منزلیلہ اور سعودی عرد کی کل عبادی کے برابر ہیں اس کے علاوہ آٹھ لاکھ مکانات مکمل تباہ بارہ لاکھ جنگی نقصان پہنچا اور ہزاروں اکر پر فصل تباہ تقریباً دس لاکھ مویشی اس سلاب کی نظر ہو گئے پاکستان کی وزارت خزانہ نے اس سلاب سے پاکستان کو ہونوالے مکسانات کا اندازہ لکھایا جو چالیس ارب ڈالر کے قریب بنتا ہے جبکہ پاکستان کا سلانہ بجٹ کتیس ارب ڈالر ہے جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً آٹھ ہزار ارب روپے بنتے ہیں حکومت پاکستان اور سیاستدان اس سلاب کو قدرتی آفت اور اللہ کی طرف سے عذاب کہہ کر اپنے آپ کو بریوز دمہ قرار دے رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ واقعی اللہ کا عذاب ہے یا ہماری حکومت اور سیاستدانوں کی گھٹیا پالیسی اور حکمت امریکان کی جا ہے گلوبل وارمنگ آج دنیا کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے کلائمٹ چینج تو اس کے مطابق وہ ملک جو گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ان میں پاکستان پہلے دس ممالک میں شامل ہے حالانکہ پاکستان گلوبل وارمنگ کی فجہ بننے والی گرین ہاؤس گیس کا صرف ایک فیصد پیدا کرتا ہے قرید دنیا کے حساب سے لیکن اس سے ان ممالک کا نقصان ہو رہا ہے جن کا اس مسئلے کو پیدا کرنے میں کوئی خاص کردار نہیں ہے اس سے ان ممالک کے موسم اور آبو ہوا میں تبدیلی آ رہی ہے جس سے گرمی کا بڑھنا، سہراؤں میں بارشوں اور پرپاریکہ ہونا جنگلات میں قدرتی طور پر آگ لگنا شامل ہے جرمنواد جو جرمنی میں موسمی تبدیلی اور اس کے بعد کو دیکھنے والا ایک تین ٹینک ہے کے مطابق پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو گلوبل وارمنگ اور کلائمٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں حالانکہ پاکستان کا گلوبل وارمنگ کی وجہ بننے والی گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں صرف ایک فیصد ہے پاکستان میں سات ہزار دو سو گلیشئرز یا پہاڑوں پر برف کے بڑے زخائر موجود ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے زخائر میں سے ایک ہے یہ گرمیوں میں پگل کر پاکستان کے علاقوں کو دریاؤں، نہروں کی صورت میں سراب کرتے ہیں اس کے ساتھ پاکستان اور بھارت میں جون یا جولائی کے مہینے سے بارشوں کا ایک سیسلہ شروع ہوتا ہے جسے مونسون کہتے ہیں جو دو سے تین ماہ تک رہتا ہے یہ دونوں ذرائع پاکستان کے دریاؤں اور نہروں میں پانی کا بنیادی ذریعہ ہیں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی آف پاکستان کے مطابق جون کے مہینے میں مونسون کی بارشوں کا اقاض ہوا جو کہ عام روٹین سے ایک سو تیتیس فیصد زیادہ بارشے تھیں اس کے علاوہ گلوبر وارمین سے موسم تبدیل ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ شدید اور حد سے زیادہ بارشوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے جس کی ایک جھلک پاکستان میں دو ہزار تین کو سوبہ سین میں دو ہزار سات کو سین خیبر پختونکہ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں دو ہزار نو کو کراچی میں پھر دو ہزار دس کو پاکستان کے دوسرے بڑے سلاب کے شکل میں ہمارے سامنے آیا صرف دو ہزار دس کے سلاب میں دو کروڑ افراد متاثر اور دو ہزار افراد حلاق ہوئے اور اس میں ترتالیس ارب ڈالر کا نچان ہوا پھر سبتمبر دو ہزار گیانوں کو بھی سلاب آیا جس میں تریپن لاکھ افراد بھیگر اور تین سو اکسٹھ افراد حلاق ہوئے بات 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 یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار چودہ کو بھی سلاب آیا اس کے بعد دو ہزار بیس کو کراچی میں پھر سلاب آیا دو ہزار بائیس کو ایشیا کا سب سے خطرناک سلاب آیا جس نے پاکستان کے ایک دھائی حصہ کو ڈبو دیا پانی میں دو ہزار دس اور دو ہزار بائیس کے سلاب جنوبی ایشیا کے بڑے اور خطرناک سلابوں میں سے ایک ہیں صرف زیادہ بھارشیں ہی سلاب کی اکلوتی وجہ نہیں ہوتی بلکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پوری دنیا کا جو درجہ رت پڑھ رہا ہے اس سے پاکستان کے شمالی علاقوں میں موجود پہاڑوں کے سات ہزار دو سو گلیشیر کی برف بہت تہری سے پیگل رہی ہے جو ندین آلوں سے ہوتی ہوئی دریاؤں میں شامل ہوتی ہے اور یہ بھی سلاب کی شدت اور اس سے ہونے والے نقصانات اور تباہی میں مزید اضافے کا سبب بنتا ہے اور رہی بات گلوبل وارمنگ کی تو یہ آج یہاں کل پرسو سے شریع نہیں ہوئی بلکہ یہ انیس سو پچاس اور بعض ماہرین کے مطابق اٹھارویں صدی سے اس کا آگاز ہو چکا تھا اب یہاں سوال یہ ہے کہ ان موسمیاتی تبدیلیوں اور نقصانات کا اندازہ اگر بنین و انسان کو پہلے سے ہی تھا تو یہ اتنی تباہی اور انسانی جانوں کا ضیع کیوں رو رہا ہے پاکستان میں اس کا جواب یہ ہے کہ مغربی مالک اور یورپی مالک میں کسی بھی موسمیاتی آفت کی تیاری پہلے سے کی ہوتی ہے جیسے دوہزار انیس کو امریکہ میں دوہزار انیس کو امریکہ کی گیارہ ریاستوں میں سلاب آیا لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سلاب میں صرف پاراں افراد لاکھ ہوئے جبکہ ہمارے یہاں صورتحال کرپشن، ٹھوکہ، سفارش، ناہلی اور ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی کی زندگی اور جان کی کوئی اہمیت نہیں یعنی ہمارے یہاں حکومت اور سیاستدانوں کی پلاننگ اور منطوبہ بندی صرف اپنی ذات اور بچوں کے فائدے تک ہے جیسے دوہزار بائیس میں اپنی فیکٹریوں اور زمینوں کو سلاب سے بچانے کے لیے نہروں کے بند کو توڑ کر کئی سودہات اور لوگوں کی فصلوں کو پانی میں ڈبو دیا گیا پاکستان کے سیاستدانوں اور بڑیروں کی جانب سے ہاں الیکشن سے پہلے کسی گلی کے گٹر کا پائپ یا ڈھکن لگوا کر یا گلی پک کروا کر بڑے بڑے پوسٹر لگوایا جاتے ہیں اور پھر ان گلیوں اور گٹروں کے ڈھکنوں کی بنیاد پر اپنے حلقے سے ووڈ بٹو رہ جاتے ہیں بس یہی پلاننگ ہے ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں کے پاکستان کے بننے سے لے کر دوہزار بائیس کے سلاب آنے تک پاکستان میں کل ستاسر دفعہ سلاب آ چکا ہے اور دوہزار ٹین کے بعد ہر چند سال کے بعد پاکستان میں سلاب آتا ہے جس سے سینگڑو دہات اور شہر سلاب کے پانی میں ڈوب جاتے ہیں جس سے مالی نقصان تو ہوتا ہی ہے ساتھ ہی بہت سے عورتیں معصوم بچے اور مرد بھی اپنی جان گواں دیتے ہیں لیکن اس کو بہتر منصوبہ بندی سے دھوکا جا سکتا تھا لیکن سلاب کے آنے اور نقصان کرنے کے بعد حکومت کی طرف سے ان علاقوں اور شہروں کی حفاظت کے لیے کوئی کام یا حکمت عملی تیار نہیں کی جاتی کہ نئے ڈیم بنائے جائیں یا وہ علاقے جو دریاؤں اور نہروں کے ساتھ واقع ہیں ان کے گرد حفاظتی دیوار بنائی جائے یا جن علاقوں میں زیادہ خطرے کا پتشاہ ہو وہاں کے لوگوں کو اس ہنگامی صورتحال سے نمڑنے کے لیے تربیت دی جائے اور تعلیم جی جائے تاکہ جب کسی قدرتی آفت کا سامنا ہو تو وہ اپنی مدد کر سکیں لیکن اس پر حکومت پاکستان اور متعلقہ اداروں کے کارناموں متعلقہ اداروں کے کارناموں کا ان افعاد کے بعد عالمی اخوارات میں خوب چرچہ ہوتا ہے اس کے علاوہ عالمی اداروں اور دوسرے ممالک کی جانب سے جو پیسے ان افضلہ لوگوں کی مدد کے لیے آتے ہیں ہمارے اعلیٰ اہدے دار اور سیاستدان اس کو ہکدار افراد تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی جیبوں میں ڈال کر اپنا قومی فریضہ پورا کرتے ہیں اور امدادی سمان اس کو تو اپنے منظور نظر افراد کو مہیا کیا جاتا ہے خود سے نہیں کر رہا بلکہ دوہزہ تس کے سلاب میں اس وقت کے وزید اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے خوبہ حد ساف کیا جس کا تذکرہ ایک برطانوی خبر رساہ ادارے نے کیا اور جل میک کیورنگ جو کہ ایک برطانوی جنرلسٹ ہے نے دوہزہ تس کے سلاب کے امدادی سمان اور پیسوں میں پاکستانی حکومت کی کرپشن اور ان کے افسران کی داستانوں سے پردہ اٹھایا دنیا کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی اس کے علاوہ بی بی سی اور دوسرے عالمی اخوارات نے بھی اس پر کافی کچھ لکھا ہے لیکن اب یہاں سوال یہ ہے کہ اب کی بار بھی جو ہمارے ملک پاکستان میں سلاب آیا ہے ہماری حکومت سیاستدان اور بٹیرے جو سلاب متاثرین کو پچاس پچاس روپے دے کر اپنی تصاویر اور ویڈیو بنوا رہے ہیں اپنی پرانی روش اختیار رکھیں گے یہاں ان کے دلوں میں حضرت عمر والا خوف اور احساس پیدا ہوگا کہ جب ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور میں مدینہ میں کہت آیا تو حضرت عمر نے اچھا کھانا اور غذا کھانا چھوڑ دیا تھا کیوں؟ کیونکہ ان کو فکر تھی کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ میرے لوگ اور عوام بھوگ سے مر رہی تھی اور میں امدہ اور حفید کھانے کھا رہا تھا یہ تھی میری آج تک کے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں